اسلام علیکم سکس کلو آٹ کے سسٹم پہ کتنی کاؤسٹ آتی ہے اور کتنا لوڈ چلایا جا سکتا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک انویٹر پر چیز کرنا پڑے گا جو کہ سب سے سستا مارکیٹ میں اویلیبل انویٹر جو ہے وہ فرونس کا پلٹینیم سریز پی بی بہتر سو ہے یعنی کہ اس کی جو کاؤسٹ ہے وہ تقریباً آپ کو ڈیل ڈاک کے رانڈ باؤڈ یہ مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ جو اچھا انویٹر پر چیز کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں زیبیر 5.6 لے سکتے ہیں یا پھر آپ انویریکس کا ویرون 6 کلو وارٹ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کراؤن کا الیگو لے سکتے ہیں اور سولر میکس کا کوئی بھی آپ 6 کلو وارٹ کا انویٹر پر چیز کر سکتے ہیں اس کے کافی ساری ویرییشن ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں بہت زبردست ہیں اور بہت اچھی کوالٹی کا اگر آپ کو چاہیے تو پھر سب سے ٹاپ پہ جو کوالٹی ہے وہ نیٹروکس کی ہے آئی پی سکسٹی فائیو میں لیکن اس کی کاؤسٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے وہ پرائس جو ہے اس کی تین ساڑھے تین لاکھ میں آپ کو پڑ جاتا ہے اور اس میں آپ پھر کراؤن کا بھی لے سکتے ہیں کراؤن ایلیگو سکسٹی فائیو کراؤن ایلیگو آئی پی سکسٹی فائیو انویٹر جو ہے وہ آپ کو تقریباً تین لاکھ کی رینج میں مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو سولر پینلز پر چیز کرنے پڑتے ہیں جو کہ آج کل ایک سولر پینل جو ہے تقریباً آپ کو اٹیس سے چالیس ہزار کا مل جاتا ہے پانچ سپچاس وارٹ کا تو یہ سولر پینلز آپ کو مینیموم چار لگانے پڑیں گے مینیموم چار پینل لگائیں گے تو آپ کا جو انویٹر ہے وہ ٹریگر ہو جائے گا یعنی وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور میکسم آپ سولہ پینل لگا سکتے ہیں یعنی کہ آپ بارہ پینل بھی لگا سکتے ہیں اگر بارہ لگاتے ہیں تو سکس سکس پینلز کی دو سٹنگز بنائیں گے اگر آپ چودہ پینل لگاتے ہیں تو ساتھ ساتھ پینل کی دو سٹنگ لگا سکتے ہیں اسی طرح سولہ پینل لگاتے ہیں تو آٹھ ہٹھ پینل کی دو سٹنگ لگا سکتے ہیں کچھ لوگوں نے اٹھارہ پینل لگا ہوتے ہیں نو نو پینل کی دو سٹنگ لگاتے ہیں لیکن انورٹر کے جلنے کے جانسز بہت زیادہ انگریز ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کے انورٹر آئے دن جلتے رہتے ہیں اس لئے آٹھ پینل سے بڑی سٹنگ کبھی بھی نہ لگائیں اور تیسے نمبر پہ جو چیز آیا وہ بیٹیاں ہیں سب سے جو اچھی بیٹی ہے وہ پائلن ٹیک کی بیٹی ہے یعنی کہ لیتھیم بیٹی جو کہ چائنہ کی ایک کمپنی ہے وہ بناتی ہے اور وہ بہت ہی مہنگی بیٹی ہے تقریباً آج کل جو بیٹی اس کی ساڑھے چار سے پانچ لاکھ کی رینج میں آپ کو مل جائے گی اور اس کی لائف جو ہوتی ہے تقریباً سات سال سے دس سال تک اس کی لائف جو ہے وہ کلیم کی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ سستی بیٹی لینا چاہتے ہیں تو آپ ٹیبلر بیٹی لینے ٹیبلر بیٹی جو ہے وہ ایک بیٹی ٹیک سٹھارہ سو اگر آپ پرچیز کرتے ہیں تو پچاس زار سے پچپنہ زار کی رینج میں مل جاتی ہے اور یہ چار بیٹی آپ کو اس سسٹم کے ساتھ لگانی پڑیں گی یعنی کہ چھے کلو وارڈ کا کوئی بھی انویٹر آپ لیں گے وہ اگر تالیس وولٹ پہ چلتا ہے تو چار بیٹییں لیں گے تو آپ کو تقریباً دولہ اگر پر کی بیٹییں پرچیز کرنی پڑیں گی اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑی سی اچھی بیٹی ملے تو ٹی ایکس پچیس ہو جو بیٹی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے لیکن اس کی پرائز پھر زیادہ ہو جاتی ہے وہ سکسی سکس تھاؤزنڈ کی آپ کو ملے گی اور چار بیٹییں آپ دیکھ لیں کتنے کی بنتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اس سے بڑی بیٹی لیں جاتے ہیں تو ٹی ایکس تھری سالزنڈ یا ٹی ایکس تھرٹی فائی ہنڈر وہ بیٹییں بھی لے سکتے ہیں بہت بڑی بیٹییں ہو جاتی ہیں تقریباً نائنٹی سالزنڈ کی ایک بیٹری ہے اور سستہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر ستائس پلیٹ کی چار بیٹییں لے کے لگا سکتے ہیں نارمل بیٹییں تو وہ بیٹییں بھی انویٹر کے ساتھ اگر سیٹنگ اچھی ہو تو تقریباً ڈائی سے تین سال نکال جاتی ہیں اگر آپ نے ٹیبلر بیٹییں لگائی ہیں تو آپ کو سات سال تک لائف مل سکتی ہے اور اگر آپ ڈیپ سائیکل بیٹی یوز کرتے ہیں تو وہ بھی تقریباً ڈائی تین سال نکال جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس بجٹ کم ہے تو آپ کو چاہیے کہ انویٹر اچھا لیں بڑے سائز کا لیں اور سولر پینلز جو ہیں وہ زیادہ لگائیں اور بیٹیوں پہ تھوڑے پیسے انویسٹ کریں اگر آپ ہیوی لوڈ نہیں چلاتے بیٹیوں کے اوپر صرف آپ نے پنکھے وغیرہ چلانے ہیں تو پھر آپ اس بڑے انویٹر کے ساتھ آپ سترہ پلیٹ یا انیس پلیٹ کی بیٹییں چار لے کر بیس یا پچیس زار کی جو ایک بیٹی ملتی ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی ڈائی سے تین سال ازلی چل جاتی ہیں اور یہاں پر ایک اور پتے کی بات آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ تین کلو وارٹ سسٹم کے ساتھ سمپل بیٹیاں لگا دیتے ہیں جو کہ سترہ پلیٹ کی بیٹری ہوتی ہے یعنی کہ ہنڈرڈ امپیر آر کی تو وہ بیٹیاں جو ہیں وہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں لیکن یہ بڑا جو انویٹر ہے اس کے ساتھ چار بیٹیاں لگتی ہیں ان کے اوپر لوڈ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے یہ بیٹیاں جلدی خراب نہیں ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کی تین سال بھی چل جاتی ہیں اور بہت زبردست ان کا سیٹ اپ رہتا ہے اگر آپ کے پاس بجٹ کم ہو تو آپ کوشش کریں بیٹیاں چھوٹی لے کر بھی آپ چلا سکتے ہیں کام انویٹر اچھے سے اچھا لیں اور سولر پینلز بھی زیادہ انویسمنٹ کریں اور آپ کوشش کریں کہ کم از کم چھے سولر پینلز تو آپ ضرور لگائیں اس کے علاوہ جو کاؤسٹ ہے وہ پھر آپ کو ایک ڈی پی بکس بنانے پڑتا ہے اس میں دو بریکر لگانے پڑتے ہیں ایک انپوٹ میں ایک آٹپوٹ میں اور اس کے علاوہ جو آپ نے پوٹیکشن لگانی ہے وہ بھی انپوٹ اور آٹپوٹ میں لگانی پڑتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بیٹی بریکر پرچیز کرنا پڑتا ہے ایک سولر کے لیے بریکر پرچیز کرنا پڑتا ہے اور تھوڑی سی ویرنگ پرچیز کرنا پڑتی ہے یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں تقریباً 20 سے 25 زار کے خرچے میں یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ لیبر چارجز ہیں وہ لیبر چارجز آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کتنے پڑتے ہیں اور کس طرح کا آپ کام کرواتے ہیں لیبر چارجز ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس ٹائپ کا کام کرواتے ہیں اگر آپ سستہ کام کرواتے ہیں تو سستہ سستہ آپ کو کوئی اگر فٹنگ کر کے دے دیتا ہے تو قریباً 15 سے 20 زار وہ لے گا اور اگر اچھا کام کروانا چاہتے ہیں تو 30 سے 35 زار اگر بہت ہی آؤٹ کلاس اعلیٰ کوالٹی کا کام آپ کو چاہیے تو قریباً اس کی جو آج کل مزدوری چل رہی ہے وہ 60 سے 70 ہزار روپے چل رہی ہے تو یہ آپ پیٹ بینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ٹائپ کا کام کرواتے ہیں